ادھر بانے جیوزار مولیانِ حیدرِ قرار صلوارِ دو عدم دو خرقان موضوعِ 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 کرا دیا تھا کہ جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں تو فرمایا اگر مرنا چاہتا ہوں ایسے نہ مروں موت کے لئے دس توفے تیار کرو مرنے کے لئے آخرت کے لئے دس توفے تیار کرو اور ہر توفے میں بے ہمبر میں چار چیزیں بانے خرقائیں تین توفے یعنی بارہ چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں پہلا تھا منکر موت کا توفہ اس میں چار چیزوں کو بیان کیا پھر منکر اور مقیر کا توفہ اس میں چار چیزوں کو بیان کیا پھر قبر کا توفہ تھا اس کے لئے چار چیزوں کو بیان کیا آج اس کو آگے میں جانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد فرمایا ایک توفہ پھر قبل سرات کے لئے ہونا چاہیے اور ایک توفہ نیزان کے لئے ہونا چاہیے یعنی چار چیزیں پھر قبل سرات کے لئے اور چار چیزیں نیزان کے لئے ہونا چاہیے یہ توفے اپنے ساتھ لے جاؤ مرنہ کا ہے لیکن دس توفے تیار کر کے رکھو جس میں چالیس چیزیں ہوگی تمہاری آفرت سمر جائے گی تمہاری موت آسان ہوگی آفرت کے میدان میں تمہارے لئے آسانیہ ہوگی گی اور جبکہ کسی کو توفہ دیت آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے دردن سے پیش آتا ہے فرمایا جو جو توفے میں نے کہے ہیں کہ تیار کرو لے جاؤ قبر کے لئے ممکر نفیر کے لئے یونکل موت کے لئے نیزان کے لئے پھل سیار کے لئے جہانم کے دروہ کے لئے چھتت کے دروہ کے لئے جبرین کے لئے رسول اللہ کے لئے خود خدا کے لئے جا جاتا ہے یہ زیادہ کو ہم نے ذکر کر کہیں گے دو توفے یعنی آٹھ تھی میں آج بیان کریں گے اور باقی انشاءاللہ ہم نے جمعے میں یا اس سے لیکس جمعے میں اس کو تکبیل پر پہنچائیں گے پولے سیار کے پہلے پولے سیار کے میں کنوالے لاؤ چاہت ہو سکتا ہے پولے سیار لَا يَجُوزُ اَحْمَنِ السِّرَاتِ لَا يَجُوزُ اَحْمَنِ السِّرَاتِ نہیں گونر سکے گا اگر وہ ہی گذرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھنا ہوا پر وانہ ہوا گا اللہ اللہ حَلَذَرِ حَلَذَرِ انہیں سیارت سے آسانی سے تیسی سے گنرنا چاہتے ہو چار کوفے پھولے سیارت کے لیے تیار کوئی ہوگا پیدا طوفہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر رہا اپنے عمل میں قرص پیدا کریں کوئی عمل کریں خالصتا للہ خدا کے لیے ہونا چاہتا ہے نماظ پڑھیں خدا کے لیے روزو رکھیں خدا کے لیے زکاة دیں خدا کے لیے سنتگہ دیں خدا کے لیے خسروتی خدا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے اس نے اخلاص ہونا چاہیے یہ کھاوہ اور بیاکاری اس میں شامل نہ ہو یہ اخلاص کا توفہ جو ہے پھلے سرات سے تیدی کے ساتھ گزرنے میں مددگار صحبت ہو ہر عمل میں کوئی عمل ہو کسی کی بیمار پرسی کرنا چاہتا ہے خلوص سے اس لیے کہ اللہ راہی ہو کسی سے بلاقات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ راہی ہو خلوص ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو بھی عمل میں کر رہا ہو صرف اور صرف کچھ ہو دی اپنے وردگاہ کی لیے کر رہا اللہ اللہ علی اخلاص وفر عمل شیخ عباس قلی علی رامہ کا نام اپنے صلاح ہے ہر دھر میں تقریباً بھی کتاب ہو جس کا نام ہے وفاتی حلجنا یہ شیخ عباس قلی علی رامہ کی لکھی ہوئی ہے شیخ عباس قلی کی بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں ایک کتاب لکھی تھی مناظر آخرت اور ایک کتاب لکھ تھا وہ بھی عالمین تھا اس نے شیخ عباس قلی سے کتاب مام لی اور وہ کتاب میں جو کچھ حدیثیں تھی جو کچھ بھی تھا واقعات وہ کہیں پیٹھ جاتا لوگوں کو پٹھا کرتا ان کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرتا واقعات بیان کرتا شیخ عباس قلی علی رامہ کے والد نے ایک دن شیخ عباس قلی سے کہا شیخ عباس قلی سے کتنا اچھا ہے وہ شخص اس کا نام لیا جو کتاب میں گیا تھا کتنا اچھا ہے وہ بندہ جو معصومین کے فرامینوں کی حدیثیں اس کے پاس ایک کتاب ہے اس کتاب سے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کاش تم بھی کوئی ایسی کتاب دیکھ دیتے تو جو ہے تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھ دے کہ جس سے لوگی استفادہ کرتے احادیث معصومینوں کے سامنے بیان کرتے اب یہاں پر شیخ عباس قلی نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان وہ کتاب جو وہ بڑھا رہا ہے وہ میں نے لکھی ہے تاکہ باب کی انسائٹ نہ ہو کوئی باب کی نو فرمانی نہ ہو جائے اور دوسرا اخلاف تھا شیخ عباس قلی کے دل اتماع رومیں کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے رجوع کو دکھانے کے لیے نہیں لکھی میں نے اللہ کے لیے لکھی ہے میں نے خلوص سے لکھی ہے نہیں بتایا اپنے والوں کے وہ کتاب میں نے لکھی ہے پھر اس خلوص کا اللہ نے عجر کیا دیا اس کے بعد شیخ عباس قلی نے کتاب لکھی مفادی ہو جنار حالہ بھی عام کتاب ہے اس میں صرف دعائے ہیں آیاتہ ہیں صورتہ ہیں زیاراتہ ہیں ایک عام سی کتاب ہے لیکن کچھ خلوص کا صلح اللہ نے اتنا شیخ عباس قلی نہیں وعدا کیا سکیان کا عباس قلی میں ہر گھر میں شیخ عباس قلی کی موقع کتاب مفادی و جنار موجود ہے اخلاص در عمل عمل میں اخلاص ہونا چاہتا ہے آن کی دور میں ہمارا ہر کام اور ویاد کاری پہ چلا دیا ہے تقریب ہو کسی کی بیمار پورسی کرتے ہیں ٹوڈے پھارے کے لیے یا خوش آمان کے لیے خلوص یہ ہے اللہ کی حسنتی کے لیے قربت عالی اللہ ہر کام کو قربت عالی اللہ کریں اللہ بھی رہی ہوگا آل محمد بھی رہی ہوگے اب آپ بھی میں دیکھا عمل قدول بھی ہوگا عیادت کرتے ہیں تو ویاداری ملکات کرتے ہیں تو خوش آمد لیکن ایک اور دی اہم ہے جسے معصومریں بڑی بڑی زمت کی ہے کہ جس انسان کا کسی امیر سے ملنے کا انداز اور وہ اور حریف سے ملنے کا انداز اور وہ آل محمد نے ایسے بڑھ دیکھی مززدہ کی ہے امیر سے ملتا ہے بڑے بڑھ اور غریب سے ملتا ہے تو چار امیریں بھی دینے کے لئے راضی نہیں ہوتا نہیں غریب سے ملے جو اللہ کے لئے اس نیت سے ملے مسافہ کریں اور افاد کریں کہ یہ مومن ہے چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے اور مومن کی عزت کرنا احترام کرنا اللہ نے بھی کہا ہے محمد نے بھی کہا ہے پولیس رات کا پیلہ کوفہ عمل میں خلوص ہونا چاہیے دوسرا دوسری چیز اس توفے میں اچھا اخلاق انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے خندہ پیش آگی کوئی غلصہ کرے کوئی غلصہ نہ کرے جواب میں اچھا اخلاق اچھی اخلاق یہی آل محمد نے میں سکھایا ہے آل محمد کی اخلاق کو دیکھیں کہ لوگوں نے بک بک کی ہے برا بلا گاہا ہے لیکن آل محمد نے ان کی جواب میں ان کو کچھ نہیں کہا سوائے اپنے اخلاق یہ حسنا کے کہ ان کی اخلاق کو دیکھ کر وہ بات زبانی کرنے والا مجبور ہو کر قدموں پر گل جاتا تھا اور یہی کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اہلِ بید کے اور اللہ کے رسول رسالہ کے قابل اگر کوئی دھرانہ ہے تو یہی دھرانہ ہے جسے اللہ نے یا رسالہ دکا کیا ہے یا امامہ دکا خالق ہے خالق ہے امامہ کے قابل اگر کوئی دھرانہ ہے تو یہی دھرانہ ہے عالی اخلاق فرمائے اچھا اخلاق بول سراب کا جو توفہ ہے جس میں چار جی رہے ہیں پہلا اخلاص فی الامر دوسرا اچھا اخلاق اور تیسرا ہے ذکرِ خدا ایک سرواب پردنے والا قسرتِ ذات اپنی زبان پر ذکرِ خدا کو جاری رکھا کرے کوئی سے اتنا آپ کا اسمائے حسن عارف سے کسی کو بھی دیں کہ یا اللہ یا رحمہ یا رہیم یا قریم یا غرف یا وقار ذکرِ خدا کردنے شکور حدوس رب الملک اور روح چتنا چتنا ذکرِ خدا کریں گے پول سراب بھی تمہارا عظیم تفاہ بھی بنے گا دنیا کی ٹینشن بھی ختم ہوگی دنیا میں سکون بھی ملتا چلا جائے گا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ ہے چتنا انہوں خلوق اللہ کا ذکر کرنے سے دنوں کو سکون مل جاتا ہے تیسری چیز اور چوتھی چیز ہے مسلم انہوں پر سبر کر کرنا کوئی بیماری آجائے کوئی پریشانی آجائے کوئی مصیبت آجائے اللہ کا شکوان نہ کرے گلر نہ کرے اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کر کر اس پر صدر کا مطاہرہ کرے فرمایا مسلم انہوں پر صدر کر نہ پھولے سراغ علیم کریم لفا اللہ 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 اور سردار الوحال میں فرما ہے کہ اگر مسلم کے بد حدیث ہے اگر مسلم کے بد مال یا ارداد پر مسئبت آئے اور وہ بندہ اس مسئبت کا استقبال کرے اور خدا کی رنال سمجھ کر اسے قبول کر لے اور عظم کا شکوان نہ کرے اللہ کہتا ہے جو مسئبت پر سبر کرے مجھے عیاء کیا ہے کہ قیامت کے دن اس وردے کے لئے میں میزان قائم کروں تو مسئبت پر سبر کرے گا میرے نظام سبر اسے قبول کر لے گا اس کے لئے میزان نظر نہیں کیا جائے گا اس کے آمار کو نہیں دولا جائے گا یہ مسئبت پر سبر کرنا اس نجات سلوات پڑے بابا دی اللہ یہ چار قفے ہیں بل سلوات کے لئے اس سے پہلے چار قفے ہیں میزان کے لئے جب نام عمال کھلے گا اور میزان دگایا جائے گا اگر میزان میں مامی آگ ہونا چاہتے ہیں اپنے نیک عمال کو بھاری کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے چاہتے ہیں تو پہنگر نے فرمایا ایک توفہ کہ جس کے چار چیزیں ہیں آپ میزان کے لئے بھی تیار کریں میزان کے لئے وہ کیا چار چار چیزیں ہیں فرمایا پہن آئے غصے کو بھی جانا غصے پر کنٹرول کرنا چونکہ غصہ ایسی بیماری ہے ایسا گناہ ہے جو امسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے غصہ بندے کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے بکیتہ حدیث علیہ سوکھ فرمایا غصہ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے اور خراب کرتا ہے جیسے صدقہ شہر کو خراب کر دیتا ہے جیسے صدقہ شہر کو خراب کر اللہ یہ جامل اخبار کے حدیث ہے اور اس کے بار فرمایا شیطان کے پاس ایک جال ہے غصہ جو شیطان کا جال ہے جو جنگی لوگوں کے لیے بچھاتا ہے یہ لوگوں پر خدا نے عمال کی وجہ سے اچھے عمال کی وجہ سے جنت واجب کی ہے شخص جنت میں جائے گا شیطان جال بچھاتا ہے اور اس کو غصہ بدار کر اس جنت سے باہر پیار دیتا وہ غصے میں فامی ایسے کہ جائے گا کبھی بیوی مترہ ہو گئی کبھی واجب کی گوشت تھی کبھی بچوں پر ضرور کرنا کبھی بیوی پر ضرور کرنا کبھی گالیاں کبھی مومن کی حدر کبھی علماء کی بیعزت ہی احترق ختم بائی غصے کی وجہ سے انہیں غصہ دیرا کہ شیطان جنت والوں کو جنت سے باہر دکھار دیتے وہ خوشت کی وجہ سے کسی گناہ انجام دیتے پہلا میزان کی توفے ہیں چار پہلا میں بڑا دون دراز سے آیا ہو میں ہر بک آ نہیں سکتا کوئی عمل بتائیں کہ میں عمل کروں گھر جا کے بیوبر نے فرمایا اللہ بس اتنا یاد رکھ کہ خسنہ نہیں کرتا خسنہ نہیں کرتا لو جی باپر چل بادہ کر گئے گیا گھر گیا گیا گر سے پہنچا کبھی لیکن شخص نے دوسرے کبھی لیکن مقدر کر دیا مار دیا اب وہ مسئلہ اٹھا کر ہم سے لڑنا چاہتے ہے اسے خسا دیا اس میں کہ ان کی جو رات ہے ہمارا مقابل کریں ہم اتنے ناغ دور ہیں چلو اپنے آپ رسول سے مشردہ کر لیا اور جب ان کی مقابلے میں پہنچا اچانک خیال آیا رسول سے وعدہ کر آیا تو حسنہ نہیں کہو گا اسنہ پار لیا دور کو نیام میں ڈالا تیروں کو رکھ دیا اپنے خیمے میں واپس آیا اپنا جنگ لباس سارا اتار کر سادہ لباس میں قبیلے کے سردار کے سامنے آجاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے بندے نے توہارا بندہ قبل کیا ہے اس کا خون وہاں دیا جائے حصول اس کا خون وہاں ہم سے دیا جائے اور اگر آپ خون وہاں نہیں دینا چاہتے اور اس کے بدلے میں بندہ مارنا چاہتے ہیں میرے قبیلے کا کوئی عام بندہ نہ مارے میں حاضر ہوں میرا سر کلم کر دیں میں حاضر ہوں میرا سر کلم کر جب سردار نے کہا اس کی جگہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں تو سردار نے کہا اگر ایسا کر دیں گا اس کی عزت تو بڑھ جائے گی اس کی عزت تو بڑھ جائے گی وہ ایک خام آدمی کہ مجھا سے اس نے جان دیں کہا اگر تو اتنا عالی ظرف والا ہے اتنے کمی نے ہم بھی نہیں آئے آپ نہ خون پہا لیتے ہیں نہ بندہ مار پہ ہیں جس نے مار ہے ہم نے بھی اسے معاف کر دیا پہ ہم بھر نے کہا حرصہ نہ کرنا تو نیزان کی جو طوفے ہیں پہلا غصے کو بھی جانا اور ہمارے ساتھ میں بان کو فرمان ہے میرے رتیق شرمت کا بہترین اور نیتھا کلاس ہے کہ انسان غصے کو بھی جانا دوسرا سچا تقویہ انسان متقی اور پرہ گار ہم تو ہوا ہیں جن کا امام ہوا ہے جو امام المتقی نظر آتا ہے انسان تقویہ 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 کیا لگا ہے باز امام نے فرمایا تقویہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے پرہید کرے ہر اس کام سے پرہید کرے جو قواہ اس کو لہدار بنا دے اور اللہ بنا فرمان بنا دے متقی بن جائے آسانیہ ہو جائے علی امام متقی ہے آپ متقی بنیں گے متقی بنیں گے علی آپ کا امام بن جائے گا علی امام متقی ہے نہیں متقی امام ہے اللہ بنا تیسرا توفہ ہے جو میزان کے لیے چار توفہ ہے فرمایا نماز کو باجمات ادا کرنا آپ تو مجھے اللہ باجمات بڑھ نماز کو جمعات کے ساتھ ادا کرنا اور چو کا نے دیے نہیں دوستوں کے دیے مغفرت کی دعا کرنا یہ پول سراء کے عظیم توفوں میں سے ميزان کے عظیم توفوں میں سے ہے مغفرت کی دعا کرنا مسلمانوں کے لیے دوستوں کے لیے رشتہ دائموں کے لیے قبیل مالوں کے لیے میر Listen میں بیٹھنے مالوں کے لیے مغفرت کی دعا شب جمعہ آدھی رات سجدے میں ہوتی تھی اور لغفرت کی دعا کرتی تھی اور بولہ حسن کہتا ہے کہ میں امام کو لیتا تھا کہ سارے ماننے والوں کے نام لے دیکھر لغفرت کی دعا کرتی تھی تو میں نے اتنے کا ہمہ جان اپنے لئے تو کوئی دعا نہیں کرتے کہاں یہ آئے یہ ہے اللہ کی طرف سے پہلے دوسروں کے لئے دعا کی جا جب ہم دوسروں کے لئے دعا کریں گے بلکی پریشانیوں کے لئے دعا کریں گے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے گا مولا عمید کا اکماننے والا اس نے دیکھا نہیں تھا مولا کو کوئی سے میں آگیا بڑے دور طرح سے ملنے کے لئے ملکات کے لئے رات بڑھ گئی مسجد میں آگیا رات گزارنے کے لئے تو صبح ہوگی اپنے مولا کی زیارت کروں گا مسجد میں بیٹھا تھا عبادت کر رہا تھا اچانک مولا عمید کا کیان تو اس نے گھلے آئے یہ نماغ پاڑھ گیا یہ سجدے میں مغفرت کی دعا کر رہا تھا اس دعا کے جو علی کے شیعہ تھے ایک ایک شیعہ کا نام لے کر یہ مغفرت کی دعا کر رہا تھا جب اس کی عبادت ختم ہوئی اور مولانی اس کو سلام علیہ اس نے جواب دیا یہ جانتا نہیں تھا کہ یہی میرے آقا مولا ہے میرے آقا مولا عمید کا کیان نے پوچھا یہ بڑھا سکتا ہے کہ تو کون ہے تو کون ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرہ کے مولا کی مولا دیکھر کہتا ہے میں علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہوں جب اس نے کہا میں علی کا شیعہ ہوں میرے آقا عمید مومنین نے اپنا دست عمام اس کے کانے پہ رکھا اور فرمایا آقا شیعہ تو علی بن ابی طالب علی کا شیعہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تو کھڑ علی کا ماننے والا دوسرے مومنوں کے لئے دعا کرتا ہے دوسروں کی بیدتی نہیں کرتا دوسروں پر افلام نہیں نگاتا دومتیں نہیں نگاتا پرودگار ہمیں عمید کی توفیق آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الدوسرے موسیقی